موسیقی آداب حیدراباد موسیقی عرص شریف ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا خدباللہ پور منڈل میں واقع حضرت کی بارگاہ میں عرص شریف کے اس موقع پر مریدین و زائرین کی کسی ارتداد نظر آئی علی شکام خدائی کے سارے چرتے ہیں علی شکام خدائی کے سارے چرتے ہیں آہاں یہ موجہ دا ہے درا آپ بھی تو سن لی جے آہاں یہ موجہ دا ہے درا آپ بھی تو سن لی جے علی کے نام سے گرتے ہوئے سنبلتے ہیں جس نے خلو سے دل سے جس نے خلو سے دل سے پکارا ہے یا علی جس نے خلو سے دل سے پکارا ہے یا علی جس نے خلو سے دل سے پکارا ہے یا علی علی کا نام لیا سر سے ٹل گئی مشکل علی کا نام لیا سر سے ٹل گئی مشکل دوبوں نے آیا تھا دوبان بن گیا سائے جس میں خلوس دل سے مکانا ہے یادی سندل مالی سوزادہ نشین منصور احمد شاہ خادری خیصر بابا کی نگرانی میں جو روز کی شکل میں دھوم دھام سے لے جایا گیا الحمدللہ نحمدہ نسلی علی رسول کریم حضرت نظر محبوب شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کہ سویر وزاغ ارس تقاریف کا سلسلہ بہت حسن عقیدت اہل سلسلہ حضرت نظر محبوب شاہ خادری منایا جاتا ہے اس سالیس میں ارس کی تقاریف کا سلسلہ زاری ساری ہے اٹھائیس سفر مظفر سندل مبارک وزیم الشان جلسہ با انوان عظمت مصطفیٰ و فیضان اولیاء کا انقاد عمل میں آتا ہے دوسرے ہی دن بنتیس سفر مظفر منقبتی مشاعرہ وہ میں قبل سما منقض ہوتی ہیں میں تمام ظاہرین مریدین دیگر افضلاؤں سے ریاستوں سے آنے والوں کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالی دین میں دنائی ترقیوں سے سرفراز فرمائیں حضرت کے روحانی فیض و برکات سے مستفیض ہوں میری دعا ہے اللہ تمام مؤمنین کے لئے اللہ تعالی اپنی تجلیہ سے تمام وابستہ گانے سلسلہ و ملت اسلامیہ کے خلوب کو اپنی تجلیہ سے منور و مامور فرمائیں اور دامن مراد کو جہور مقصود سے بھریں اٹھابیس سفر کے دن بات نمز شاہ محفل سما اور جلسہ عظمت مصطفیہ اور فیضان اولیاء کا انخواد عمل میں لائے گیا اپنی بولتا خرآن رسول عربی آپ ہیں بولتا خرآن رسول عربی کبھی تارے تو کبھی شمشو قمر میں روشن کبھی تارے تو کبھی شمشو قمر میں روشن سارے آلم میں ہے زیشان رسول عربی سارے آلم میں ہے زیشان رسول عربی سارے آلم میں ہے زیشان رسول عربی طالب عدی اگر ہے تو نظر پیدا کر قلب مومن میں ہے اگر ہے تو نظر پیدا کر قلب مومن میں ہے حرآن رسول عربی قلب مومن میں ہے حرآن رسول عربی بھر دیا بے کسو مجبور قلب مومن میں ہے عربی یا ایوہا ایوہا اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم اور انقی اسٹیج جلوہ فرما علماء اکرام ومشایقین اعظام وجملہ حاضرین وحاضرات ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے عمل صالح کیے تو عن قریب اللہ تبارک و تعالی جو رحمان ہے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا ابھی ہم نے سنا کہ حضرت صاحب ممدور کے عرص مبارکہ کا یہ چالیسوہ سال ہے حضرت کے وصال فرمائے چالیس سال گزر چکے لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت کا نہ زمانہ پایا نہ حضرت کا دیدار کیا لیکن جب ان کا عرص آتا ہے یا جب ان کی یاد آتی ہے تو ان کے آستانوں پر ان کے مزاروں پر ہم حاضری دیتے ہیں اور یہ ہم اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں تو یہ یہاں آنا اور حاضری دینا یہ ہمارے لئے یہ ہم کرتے ہوئے نہیں آتے بلکہ یہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا محبوب بنایا اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوستہ فرما دیا تو یہی اولیاء کاملین ہیں جو ہمارے لئے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش ان کی سفارش کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت فرماتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور ایک روایت کے مطابق ان ستر ہزار کے ساتھ ہر ہزار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور ستر ہزار کو جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ مقام اولیاء اکرام کو میلے گا کہ ان ہزار ہزار کے ساتھ ستر ہزار گناہ داروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ فرمائے گا ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہیں ایسی آتا چاہیے آپ جیسے ہیں ایسی آتا چاہیے آپ جیسے ہیں ایسی آتا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا سلو علیہی وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلیہ و صحبی افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا و بارک و سلیم مدربان ملت برادران عزیز عرص فیض النظر کا یہ چالیسوں پر مسرد موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلات و تسلیم کی امت میں اور اپنے محبوبین امت کے سالحین بذرگان دین اور اولیاء کاملین سے وابستہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون کہ اولیاء اکرام کون ہے ان کی تعریف کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی بلندی کی ابتداء کیا ہے تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وہ تقوے والوں ہوتے ہیں وہ پرہزگار ہوا کرتے ہیں اسی تقوے اور پرہزگاری کی برکت سے اللہ تعالیہ ان کو ان کی ذات کو ان کے کردار کو ان کے عمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی بنا لیتا ہے اور ان پر انعامات کی باری بھی فرما دیتا ہے حضرت سید التائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے صفحہ اول کے اولیاء اکرام بلکہ ان کے اماموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک فتوحات کا فیضان کا دروازہ ہے اور دوسرے تمام دروازے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ایک بندے پر تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے اب یہ دروازے کیسے کھلتے ہیں وہ ترقی کیسے کرتا ہے رب کا قرب کیسے اختیار کرتا ہے اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے ارشاد فرماتے ہیں اور اس سب کے لیے ترقی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مگر وہ شخص ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کی پیرفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلندی کے دروازے کھول دیتا ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرانی ہے دو جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خانی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرانی ہے خود جس کو کہتے ہیں اپنی دیکھوانی ہے خود جس کو کہتے ہیں اپنی دیکھوانی ہے سبز سبز گمبت ہے سبز سبز گمبت ہے اور سمہری جانی ہے سبز سبز گمبت ہے اور سمہری جانی ہے چاند کی تہران کو ہم کہیں تو مجرم ہے چاند کی تہران کو ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چھاکھٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے کی الحمدلہ رب العالمین العاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین واشحابه الاکرمین اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اصلها من تذکا صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین وقال تعالی في شان هبیده الكریم ان الله وملائکته صلون على النبي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً اللہم صل وصل 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 وبرک على روح سيدنا محمد تلعراه وصل 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 على قلب سيدنا محمد تلقلوب وصل 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 على جسد سيدنا محمد تلعسان وصلح وصلح على قبر سیدنا محمد فی القبور وعلى آلہ وصحب وبارک وسلم تطلیماً کتیراً کتیراً حاضرین باتمکین اللہ تبارک تعالی بلشانہ اما نوالو کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سلاپا نور ختمی مرتبہ طاقہ نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفی احمد مصطبی رسول قدا حبیب قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فخر عطا فرمایا اور آج ہمیں نہائیت ہی ایک مدانی اس اعتماع میں جمع فرمایا جو ہے اللہ کے ولی کا چانیسوں سالانہ عرص مبارک یہ چانیسوں عرص شریف ہے اور اس فخیر کو یہ بات کی مسلط حاصل ہے کہ پہلے عرص میں بھی شریک رہا اور اس کے بعد مسلسل حاملے کا موقع حاصل ہوتا رہا اس کے علاوہ کبھی مہانہ محسل میں بھی شرکت کی سازتیں حاصل ہوئی تمام حاضرین اور اس وقت کے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کھلا میدان تھا اور گویا اطراف ایک جنگل کا ماحول تھا اس جنگل کو حلیت سجدہ نشین دامد مرکات ہوں نے جو منصور ہیں یعنی اللہ تبارک تعالی ناصر مطلق کی نشرت ان کو ایسی حاصل ہوئی کہ اس جنگل میں انہوں نے منگل کا احتمام کر دیا اور اللہ تبارک تعالی کے فرم و کرم سے آ پر ہم تقریباً مختلف سہولتوں کے ساتھ حادیوں ہیں اللہ تبارک تعالی ان کو صحت و آفیت کے ساتھ سلامت رکھے مگر یہ رحمتوں والی بارش ہے اس کے یہ باتیں پہنے کو نکال کر آنا ہوگا اور یہ دارگاہ ہیں یہ خانخواہ ہیں چپ نہیں بنی ہے یہ اپنے آپ کو خانی کر لیا تو چپ پھر بھر گیا میں ہوا خانی تو ہس کے بولے میں جمال یار ہوں کھو گیا میں کھو گیا میں کھو گیا وہی بات ان وہی جاہے ہو گیا خود خانی ہونے کی مرورت ہے اور خانی ہونے کے اندرے کیا ہوتا ہے خدف لہا من تزکہ تحقیق کے بوفرہ پایا جس نے تذکیہ کرنے اپنے نفوس کا گھس گھس کر تذکیہ کیا ہے گھسنا ہے جس طرح ایک صفائی کے لیے تاندے کے پرطن کو مانج مانج کر اس کے اوپر دھر ہے خلائی رکھتی ہے تو چھک جاتا ہے تو تذکیہ کیا ہے گھسنا ہے پینوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تمہارے لیے اللہ تبال پتالہ کا نام اس کا ذکر دیتے ہیں بس تم اللہو اللہ کرتے جاؤں کہہ کہ قلب کی سپائی ہوتے رہے اللہو اللہ کرتے جاؤں تمہاری روح مناپر ہوتی جائے اللہو اللہ کرتے جاؤں تمہارا سل تمہارا پھیر مناپر ہو جائے اللہو اللہ کرتے جاؤں نورانیاں تمہاراں کو ہاتھ لے جائے تم اللہو اللہ کرتے جاؤں لاحر و باتی تمہارا مناپر ہو جائے اللہ ہو اللہ پہلے معمولی چیز نہیں ہے زبان پر اللہ کا نام آیا دل دال جائے کعپ نہ لگے خوشیتِ الٰہی اس کو حاتل ہو جائے خوشیتِ الٰہی اس کو حاتل ہو جائے جب خوشیتِ قعوبت کو حاتل ہو جاتی ہے اس کا بنا پورے موت ہو جاتے ہیں یا اللہ ہو اللہ کا نام آیا حضرتِ سیدنا ابراہیمِ قرین اللہ علیہ السلاة والتسلیم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا انشاء والا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِلَا وِجِرَ اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ایمان والا وہ ہے پتہ ایمان والا یقیناً ایمان والا وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل دہل جاتے ہیں حضرتِ سیدنا ابراہیمِ قرین اللہ دنیا کے تمام معاملات میں تمام جو ہے اپنے جائدات کے حساب و کتاب میں میرے بکلیوں میں بیٹھے ہوئے رہے خلیہ تتاہ ہو رہی ہے حضرتِ ابراہیم کو مولا تعالیٰ ان کو خلیب بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مانگرہ میں وَلِسْتَ رَانَ الْمِلَا ہی آن کرتے ہیں پروردگارِ عالم ہم تیری تحلیل بران کرنے والے رہے تیری تحلیل بران کرنے والے رہے تیری یاد میں رہنے والے رہے ہم کو دنیا سے کوئی واضحہ نہیں ہے مولا تمہیں آپ اس بندے کو آپ خلیب بنا رہے ہیں خلیب بنا رہے ہیں تو دنیا کے بکلیوں میں پہلزا ہوا ہے حساب و کتاب میں کہہ جاتھ سے لگا ہوا ہے مولا تعالیٰ وَلْمَا تیارِ امَّا جانتا ہوں تم نہیں جانتے جاؤ خلیب کا تم کو امتحان لینا ہے تو جاؤ فلسٹے کو اگم دیا پسل چولت میں اتر جاؤ میرا خلیب جہاں بہے بکلیوں میں حساب و کتاب میں دنیا کے معاملات میں لگا ہوا ہے اس کے خلیب جاؤ آج ہے اس کے سامنے ایک مرتبہ میرا نام لے لو آج اس کے بعد میں خود کیا ہوتا ہے چنانچہ حکم الہی سے ایک فرشتہ بچری شورت میں نازل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم جہاں جلوہ افرور ہے جو بیٹ گیا آج ہے اس کے بعد اپنی پیاری سویلی نورانی آواز میں مولا تعالیٰ اللہ کا نام لے رہا ہے فقر اللہ آقے دیا ایک حکم تھا کہ ایک مرتبہ لیا جائے اور فرشتوں کو جو حکم ہوا اس سے پڑھ کر اس سے کم نہیں کرتے ہیں ایک مرتبہ ابن اللہ فرشتے میں نام لے لیا حضرت ابراہیم قلیل اللہ لیکن یہاں کے معاملات میں مشروف سے پڑھ جاتے ہیں آج فرماتے ہیں آئے وہ میرے مولا کے نام لے لے بانے ایک مرتبہ میرے مولا کا نام لے اللہ اکبر مولا کا نام یہ ہے ازام ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں سلیت ہوتا ہے ازام ہوتی ہے مغلدات مطلعہ لکھتے ہیں ہم کو ازام کا پہی حساس رہی ہے تو ہمارے ایمان کی کیا دلیل ہے ایمان والا وہ ہے تو اللہ کا نام آئے سب چھٹ جائے مولا کی طرف جھٹ جائے اللہ حضرت سید ابراہیم کہتے یہ ایک مرتبہ لے لے فریشتہ خاموش بیٹھا ہوا ہے سنم بنا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میرے تمام گولر تمام چائتار کا اور وئی مرتبہ لے لے فریشتہ خاموش ہے آپ فرماتے ہیں اے میرا دو خود تیرے لیے ایک مرتبہ نام لے فریشتہ خاموش ہے فرمائے یہ سالا معل تیرے حوا لے لے وہ مولا کا ایک نام لے لے ایک مولا کا نام سننے کے لیے انبیاء کرام کا جو ہے یہ معاملہ تھا ہم غور و فکر کریں کہ لاکھ تبارت و تازہ کا نام کیا چیز ہے جو پیرے کے پاس آ کر یہی تم کو فکر لیتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیر کے مرید ہو گئے ہیں دامن پکر ہوئے ہیں اور ہم جنت پہ چڑے جائیں گے یقیناً یقیناً پیر کا دامن پکر کر جانے والے یقیناً جائیں گے ایمان یقین ہے لیکن دامن ہے کیا چیز کبھی اس کے طالب سے آپ نے غور کیا ہے کہ اس دامن کو آپ پکر کر جانا چاہتے ہیں اور یہ یقین سے کہتے ہیں ہمارا قاتمہ ایمان پر ہوگا اور یقین ہم ایمان والے مریں گے یہ اصل پیر کا دامن پکرے ہیں تب پیر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا جو آپ کو فاشن فاش اللہ اللہ کا ذکر دیا گیا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مرتے وقت بھی اللہ اللہ بولتے ہیں آج چلیں گے دنیا کے تمام کام آپ کے ہوتے رہیں گے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تم کھاتے پیتے رہیں گے اللہ اللہ تمہارے سانسوں میں جانی رہے گا تم دنیا کے تمام مسائل میں مصروف رہیں گے تمہارا قلب اللہ کا بالکتالہ کی طرف رہے گا آج ہے تمہارا جاہر پاتل مولا کا بالکتالہ کی طرف رہے گا مولا کا بالکتالہ کی طرف رہے گا چاند سورج ستاروں کو دیکھا خلد منظر نظاروں کو دیکھا لوٹ آئی مگر میری نظریں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے لوٹ آئی مگر میری نظریں کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے یہ شہر وہ نجوان کے لئے گھراؤ جو اپنی امہ سے بہت پیار کرتا ہے بھولی سوان اللہ ہج کی دولت جسے ملا پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے ہج کی دولت جسے ملا پائے جائے جائے وہ گھر اپنے جائے ماں کے قدموں کو وہ چھوم لے جو سنگے سوت کو چھوما نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے ہر آشق رسول کی خواہشوں دے شروع صاف ہوئی ہے خواہ کے پائے نبی مبملنات ادر ہو مستفا کا پسینہ ان کی چادر کا تکڑا کپن ہو اور کوئی تمنہ نہیں ہے ان کی چادر کا تکڑا کپن ہو اور کوئی تمنہ نہیں ہے یہ شیر حسینی کے لئے اور جو حسینی بولی سوال اللہ اور ایک مطا بولی سوال اللہ ہم حسینی ہے کربل کے شہدہ دل کا بی بی نہ ہوتا ہے ملہ ہم حسینی ہے کربل کے شہدہ دل کا بی بی نہ ہوتا ہے ملہ کفر کی دھمکیوں سے در جو سنیوں کا کل جا نہیں ہے کفر کی دھمکیوں سے در جو سنیوں کا کل جا نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر تیبہ نہیں ہے مکتے میں جامی حسین پر ماتے ہیں کاش ہم بھی مدینے کو جاتے حال دل اپنر کر سناتے کاش ہم بھی مدینے کو جاتے حال دل اپنر کر سناتے مفلسی سے ہے مجبور جامی ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے مفلسی سے مجبور جامی ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے ذکر احمد سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے موسیقا موسیقا مبارک موسیقا 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 آپ جت رائی ہائی کرتے ہیں آپ ہائی کرتے ہیں آپ ہائی کرتے ہیں آپ مجھ کے کچھ آئی کرتے ہیں یا علی ہر جگہ مبارک ہو یا علی ہر جگہ مبارک ہو آپ ہائی کرتے ہیں آپ ہائی کرتے ہیں یا علی ہر جگہ مبارک ہو یا علی ہر جگہ مبارک ہو سر پہ سایا نبی کے دامن کا سر پہ سایا نبی کے دامن کا یا علی ہر جگہ مبارک ہو یا علی ہر جگہ مبارک ہو یا علی ہر جگہ مبارک ہو جو اپنے ہاں کو پاک و صاف کر لیا میں مقتصر تقریح کر رہا ہوں ایک تو ظاہری پاکی ہے ایک ہے اندرونی پاکی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لے کے اپنے ہاتھ پہ چہرے کو صاف کر لیتے ہیں یہ ظاہری پاکی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو ظاہری پاکی کے ذریعے سے ہی سجدہ کرتے ہیں باطن ہمارا پاک ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ کچھ کو نہیں ہے البتہ عرض و خواہش تمنا یہ ہے مولا ہم ظاہر تو پاک کر لیے ہیں تو ہمارے باطن کو پاک کر دے ہمارے من کو بھی صاف کر دے حضی اکرام اتفاق سمجھئے یہ کہ یہ عرض کے موقع پر سجدہ نشین صاحب اپنے صاحب زادے کو اپنا جان نشین مقرر کرنے کا اعلان فرما دیئے تقریب وہ بات میں کریں یعنی اس کا مطلب بھی ہے کہ سجدہ نشین صاحب اپنے بچے کو اپنا جان نشین مقرر کرنے کہا لوگوں کو بابر کرا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ جب تک حیات رہیں گے کچھ سجدہ رہیں گے وہ جب تک حیات رہیں گے کچھ سجدہ نشین رہیں گے اور اعلان یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا لڑکا جان نشین رہے گا یہ بتانا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اپنے فرزن کو بھی جان نشین بنا دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے اعلان بھی کر دے رہے ہیں اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے یہ جان نشینی کا منصف کو پورا کرنے کا آیا ان کا بچہ احل ہے یا نہیں یہ کیسے معلوم ہونا ان کا بچہ اس کام کے لیے حقیقتاً احل ہے یا نہیں ہے پہلے تو اپنے بچے کو اس لائق بنا رہے ہیں وہ کہ وہ جان نشینی حاصل کرنے کا احل بنے اور محنت کرتے آ رہے ہیں کئی دنوں سے ساتھ ساتھ رکھ کے طریبیت دیتے آ رہے ہیں میں دیکھا بہت دیر سے دیکھا ہوں کہ یہ جب نظر و نیاز دے رہے تھے لوگوں کو خود نظر دے رہے تھے اور ان کا بچہ کہ ان کی کرسی پہ بازو آ کے نہیں بیٹا بچہ سامنے کھڑا رہا وہاں آ کے جب یہ کوئی نظر دینے آتے تو خود آ کے بڑھ کے آتا تو یہ تربیت ہے یہ تربیت دی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کے بعد جب وہ اعلان کریں کہ بچے کی خلافت دے کر اپنی جان نشینی کا تو جب تک آپ رہیں گے آپ سجدہ نشین رہیں گے اور اپنی سجدہ نشینی کے زمانے میں اپنے بچے کو اس کا نائب بنا دے رہے بستر پہ جب رسول کے سونا علی کا ہے بستر پہ جب رسول کے سونا علی کا ہے بستر پہ جب رسول کے سونا علی کا ہے اندازہ اس سے کیجئے کیا 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 علی کا ہے اندازہ اس سے کیجئے کیا کیا علی کا ہے اندازہ اس سے کیجئے کیا کیا علی کا ہے اندازہ اس سے کیجئے کیا کیا علی کا ہے روحیں تبا کرتی ہے جھکتے ہیں دل جہاں وہ آستانا کس کا ہے مولا علی کا ہے مولا علی کا ہے وہ آستانا جیسے مت رمائیں گوش برا مہین دی گوش برا مہین دی سابر اللہ دی گوش برا مہین دی سابر اللہ دی جلو میں سب کے دیکھ یہ جلو والی کا ہے شیروں کو اب جہان میں عزاز مل گیا شیروں کو اب جہان میں عزاز مل گیا شیر خدا کے نام سے شہر آلی کا ہے شیر خدا کے نام سے آخری شیر پیش کر رہا ہوں اور اور اس شیر میں اخیدہ ہے توازن ہے اور ایک سنی اپنا کیا اخیدہ لے کر جیتا ہے صحابہ کی بارے میں وہ پیش کر رہا ہوں اور یہ شیر اگر بیٹھ گیا دل میں سمجھ لیجئے کہ ہماری نجات کا باعث ہو گیا سمات فرمائیں سارے جھگڑے ختم کرنے والا شیر ہے سنی ہے ہم معاویہ سے بغض کچھ نہیں سنی ہے ہم معاویہ سے بغض کچھ نہیں لیکن ہمارے خلب پہ خبز آلی کا ہے لیکن ہمارے خلب پہ خبز آلی کا ہے لیکن ہمارے خلب پہ خبز آلی کا ہے اہل خرد نہ سمجھیں گے شانِ علی حسن لیکن ہمارے خلب پہ خبز آلی حسن ہمارے خلب پہ خبز آلی حسن سیدنا محمد والا علی اصحاب ہی و بارک و سلیم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یہ منخبت کے بعد شیخ الوفاز کو ہم دعوت کے خطاب دیں گے انشاءاللہ سمات فرمائیں غوث آزم کا ہر آجندہ اٹھانے والے غوث آزم کا ہر آجندہ اٹھانے والے کون ہے ان سے بھلا آنکھ ملانے والے کون ہے ان سے بھلا آنکھ ملانے والے اور آج کی اس محفل کی گرمہ گرمی دیکھ کر یخینا ہر ایک ظاہر کا یہ دل بولتا ہوگا جو میں اس شیر میں عرض کیا ہوں سمات فرمائیں بزم کا کیف یہ جذبات یہ رنگ محفل بزم کا کیف یہ جذبات یہ رنگ محفل بزم کا کیف یہ جذبات یہ رنگ محفل ایسا لگتا ہے کہ خود غوث ہے آنے والے ایسا لگتا ہے کہ خود غوث ہے آنے والے بزم کا کیف یہ جذبات یہ رنگ میں فیل ایسا لگتا ہے کہ خود وہ سو ہے آنے والی اور یہ شیر بھی بتر قاسمات فرمائیں ہیدر آباد مسائب میں نہیں گھر سکتا کیوں اس میں رہتے ہیں محمد کے گھر آنے والے اس میں رہتے ہیں محمد کے گھر آنے والے کون ہے ان سے بھلاک ملانے والے جتنے بیٹھے ہیں مرد و خواتین آج یہاں نیت کر لیں اس درگاہ شریف کی اس محفل میں انشاءاللہ سب کے ازباب بن جائیں گے آج یہاں نیت کر لیں ازباب بن جائیں شیر پیش کر رہا ہوں کل پہنچ جائیں گے بغداد کو انشاءاللہ کل پہنچ جائیں گے بغداد کو انشاءاللہ منخبت آج یہاں سننے سنانے والے منخبت آج یہاں سننے سنانے والے آخری شیر پیش کر رہا ہوں سمات پر میں اس منخبت کا ایک مومن کا ایمان امید اور خوف کے درمیان دیتا ہے اگر کوئی صرف خوفی خوف دلا رہا ہے تو اس سے ہم مخاطب ہیں ہم غلاموں کو درائے نہ کوئی دو زخل سے غش آزم ہے غلاموں کو بچانے والے موسیقا 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 موسیقی آداب ہیدراباد